زلہ بارہ ملہ کے پٹن ڈگری کالیج میں بزرگوں کی پارلیمنٹ کی ایک تاریخی تقریب کا انعقاد کیا گیا نویت کی پہلی تقریب نے بہت زیادہ توجہ حاصل کی اور تقریباً سو لوگوں کے سامین کو دیکھا جہاں ہمارے معاشرے کے مختلف شبو سے تعلق رکھنے والے بزرگوں نے 1980 کی دہائی کے کشمیر کے بارے میں اپنی خوبصورت تجربات شیئر کی اور ان کو تازہ کیا کشمیری معاشرے کے بارے میں اور وہ آج کے نوجوانوں کے لیے کس طرح امید اور رجانیت لا سکتے ہیں جنہوں نے کشمیرے کے حقیقی جوور کو نہیں دیکھا ہو جو 1980 کی دہائی میں وفر مقدار میں موجود تھا بزرگوں نے حاضرین کو 80 کی دہائی میں موجود ہم آنگی معاشرے کے بارے میں بتایا مشہور صوفی کلچر جہاں تمام مذہب کے لوگ ملجل کر رہتے تھے اور کشمیر کی برپور تعلیمی ثقافت یہ ایک بہتی کلی بحث تھی جس کے بعد ایک انٹریکٹو سوالات اور جوابات کا سیشن شروع ہوا پارلیمنٹ نے اسلام کے غلط تشریحات کا استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کو بنیاد پر سے بنانے کے بڑھتے ہوئے روجانت پر بات چیت کی اور کس طرح دادہ دادی اور بزرگ ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو کشمیر کے شاندار ماضی سے متعلق اپنے تجربات اور کہانیوں کا اشتراک کر کے نساب کی اصلاح فرم کر سکتے ہیں بیز کی دہائی کے آخر میں ایک نوجوان نے کہا کہ یہ ہمارے لئے ذاتی طور پر آنکھ کھولنے والا تھا جب میں نے سنا کہ جب ہمارا دادہ دادی جوان تھے تو ان کی زندگی کیسی تھی وہ آزاد ماحول میں دوستوں کے ساتھ کالے جاتے تھے اور سمنار دیکھتے تھے کیسے وہ راتوں کو گلیوں میں آزاد آنا فرتے تھے اور اپنے گھر نائے نیسل کے تیس سال سے جو آئے ہیں انہوں نے ہمیں حوصلہ دینا ہے بھائی ایسا چلنا ہے بیٹا ایسے چلنا ایسے چلنا ایسے چلنا ایسے چلنا ایسے چلنا ایسے چلنا اسی باسطے یہ پرگرام جو ہے یہ اچھا ہے تو آگے بھی آئیسے پرگرام اور آگے بھی چلنا چاہیے میرا کمیٹ سے یہ کہ میرا کہنا ہے کہ جو آج کا پرگرام کو مشاندہ ترکی سے مانی منایا جائے اور اس میں ایسے پرگرام پر گیای اور اس کے بارے میں در پر گیا اسے چلی گئی تو میرا کہنے کی اس کا بارے میں ایسے پرگرام تمہاری ایسے پرگرام زی studying اگر آپ کو اچھا لگا ہے 29 آرام جو کرتے ہیں اس سے پہلی بھی انہوں نے کی بہت جگہ پر ہم گئے لوگوں کو ذہن آتا ہے لوگوں کو ذہن بیٹھا ہوا ہے آج نے یہ 30 سال ہو گئے بچے جو ہمارا نائے پھر چڑھ پتہ نہیں لگتا ہے ہم کائی سے چلتے ہیں کیا کرتے ہیں مگر ہمیں اب ان کی کہنے سے ان کے بھولانے سے ہمیں ہوش آتا ہے جو ہمیں آپ پر اپنے نئے بچے ہیں نئے نسل کے 30 سال سے جو آئے ہیں انہوں نے ہمیں حوصلہ دینا ہے بھائی ایسا چلنا بیٹھا ایسی چلنا ایسی چلنا ایسی چلنا ایسی چلنا اسی باسطہ یہ پرگرام جو ہے یہ اچھا ہے آگے بھی ایسے پرگرام آگے بھی چلنا چاہیے میرا کمیٹ سے یہ کہ میرا کہنا ہے یہ کہ جو آج کا پرگرام کو خشاندہ طریقے میں منایا جائے کشمیر میں پہلی بار ای ڈرگ سٹور ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ابھی کیونکہ ہمیں آپ کی سہت کا خیال ہے اب آن لائن دوائیو کے لیے آرڈر کیجئے ای ڈرگ سٹور ایپ پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہر دوائی پر ای ڈرگ سٹور آپ کو دے رہا ہے 15% کا ڈسکاؤنٹ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایپ کشمیر کے کسی بھی کونے سے چاہے آپ ہسپٹل میں ہیں یا آپ نے گھر میں ای ڈرگ سٹور آپ کی سہت کا ساتھی مزید جانکاری کے لیے کال کیجئے 9873-108-158